اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم فوڈ ڈائریز آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزہ دار ملائک بوٹی اور وہ بھی بار بی کیو سٹائل میں ملائک بوٹی بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے کینڈلی وہ آپ جلدی سے نوٹ کر لیں چکن بون لیس 1 کیجی بغیر ہڈی کے مرگی کا گوشت 1 کلو اس کو ہم نے کیوبیکلی چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر کاٹ لیا ہے سالٹ 1 ٹیبل سپون نمک ایک کھانے کا چمچ وائیٹ پیپر پاوڈر 1 ٹیبل سپون سفید مرچ کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کچری پاوڈر ایک کھانے کا چمچ فریش لیمن جوز 2 ٹیبل سپون لیمو کا راس دو کھانے کا چمچ گرین چیلی پیسٹ 1 ٹیبل سپون کوٹی ہوئی سبز مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ جنجر اور گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون ادرا گلاسر کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ یوگرٹ 2 ٹیبل سپون دہی دو کھانے کا چمچ فریش کریم 2 ٹیبل سپون کریم دو کھانے کے چمچ مایونیز 2 ٹیبل سپون مایونیز دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل 2 ٹیبل سپون پکانے کا تیل دو کھانے کے چمچ آئیے دیکھتے ہیں ملائی بوٹی کس طرح تیار کی جاتی ہے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے میرینیشن کے لیے ہم نے ایک بول لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دہی میونیز ڈالیں گے اس میں فرش کریم نمک سفید میرچ کالی میرچ کچھلی پاوڈر ادھر کلیسن کا پیسٹ گرین چیلی پیسٹ لیمن جوز اور سب سے ہنڈ میں کوکنگ آئیل اب ہم ان مسالوں کو مکس کر لیں گے مسالے اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن کو اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح چکن کو اس کے اندر مکس کر لیں گے مسالہ ماشاءاللہ اچھی طرح بوٹیوں کے سال لگ چکا ہے اب ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے میرنیشن کے لیے چھوڑ دیں گے ملائی بوٹی کو میرینیٹ کی ہوئے تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سیخوں میں پر ہوئیں گے سب سے پہلے کاغذ اتار لیں گے اس کا چمچ سے ایک بات دوبارہ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک سیخ لے لیں گے اس طرح کی یہ دیکھیں اس طرح کی سیخ ایک آپ لے لیں گے اور باری باری آپ نے اس طرح بوٹی کو اٹھانا ہے اور سیخ کے اندر اس کو اس طرح لگا دینا دوسری بوٹی آپ اٹھائیں گے اسی طرح سینٹر میں سے اس کو تھوڑا سا کیپ رکھنا ہے زیادہ نہیں اسی طرح آپ نے اتنا سا کیپ سے آپ نے تاکہ جو میڈل کا حصہ اس میں بھی ہیٹ لگتی رہے اس طرح پانچ پیس ہم لگائیں گے ایک پیسے دیکھیں اب دوسری سیخ اختیار کرتے ہیں دوسری سیخ بھی اسی طرح لیں گے اور بوٹی اٹھائیں گے سینٹر میں سے اس کو آپ گزارنا ہے اور دوسری دوسری بوٹی آپ اٹھائیں اس کو بھی سیطان سینٹر میں سے آپ گزاریں ہماری دو سیخیں جو ہم نے تیار کر لی ہیں اب اسی طرح جتنی بھی ہماری ملائی بوٹی ہے وہ اسی طریقے سے سیخوں کے اوپر لگائیں گے اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں اور اس کو کو کوئلے کے اوپر پکا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح یہ پکیں گی کوئلے ماشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں اب جو ملائی بوٹی ہے وہ ہم سیخوں پہ ڈالی تھی وہ اس پہ لگائیں گے ماشاءاللہ جب یہ تھوڑی سی پاک جائے گی تو پھر ہم اس کے اوپر کوکنگ آئل لگائیں گے برش کے ساتھ آپ نے بس تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کو یہ ڈرائے ہونا شروع ہوگی ایک سائٹ سے یہ دیکھیں یہ اسی طرح آپ نے آہستہ آہستہ اس کو پکنے دینا ہے کوئلوں کی زیادہ ہنٹ نہیں دینی ہے تاکہ یہ ایزیلی اور اچھی طرح کوک ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہلکی ہلکی پکنا شروع ہوگی ہے آپ نے سائیڈنگ چینج کرتے رہنا ہے اور اس کو دیکھتے رہنا ہے ساتھ ساتھ اس کو بلکل نارمل ہیٹ کے اوپر پکانا ہے بہت تیز آگ نہیں کرنی ملائی پوٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر کوکنگ آئل لگائیں گے برش کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے لگاتے جانا ہے کوکنگ آئل دیکھیں ایک سائٹ سے لگائیں گے پھر اس کی سائٹ آپ چینج کریں اب دوسری سائٹ سے اس کو آئل لگائیں گے برش کی مدد سے ہی وان بائی وان ساب کے اوپر لگائیں گے ملائی پوٹی جو ہے وہ ما شاء اللہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سیکھوں سے اتار لیں گے اور ایک ڈش کے اندر ڈالیں گے ما شاء اللہ مزے دار اور تیسٹی ملائی بوٹی تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو بھی یہ بہت پسند آئے گی اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی یہ دیش کیسی لگی اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ٹیسٹی اور اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنا اور اپنے کاروالوں کا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکس ور واشنگ ہوم فوڈ ڈائریز اللہ حافظ